السلام علیکم میں رانی وان فاطمہ کیسے ہیں آپ سب کیسے والدین خود اپنے بچوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں پریشانی میں ڈالتے ہیں کس طرح والدین اپنے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا اور یہ بات ہے بھی ٹھیک کہ والدین کبھی اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے لیکن یہ جو چیز بتانے جارہی ہوں یہ جو ایک کنڈیشن بتانے جارہی ہوں اس میں والدین انڈیریکٹلی اپنے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی خبر والدین کو بھی نہیں ہوتی لیکن اس ویڈیو میں میں اس چیز کے متعلق بتانے جارہی ہوں اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں اچھا میں نے دیکھا ہے ہمارے سکول میں جب بریک ہوتی ہے تو کنٹین پہ ہماری فرائز مل رہی ہوتی ہے مطلب رول سموسے تلیوی ساری فرائی ہوئی ساری چیزیں تو بہت ساری میری فرینڈز ہیں جو کہ ناشتہ بھی نہیں کر کے آتی تو وہ انہی تلیوی چیزوں کو کھا رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ مطلب ڈریکٹلی چلیں اگر آپ نے ناشتہ کی اور پھر آپ کھا رہے ہیں تو پھر بھی اٹس ہوکے لیکن آپ نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں اور آپ ڈریکٹلی انہیں کھا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا زیادہ افیک کریں گی یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں پہلے نا سکول جاتے ہوئے ناشتہ نہیں کرتی تھی مجھے نا بہت زیادہ مطلب دل ہی نہیں کرتا تھا کھانے کا لیکن ماما پھر بھی مجھے زبردستی کھلا کے بیشتی تھی ماما پاپا دونوں زبردستی کھلا کے بیشتے تھے کہ نہیں ایمان کھانا ہے اور پھر ہی جانا ہے ورنہ ہم نے سکول ہی نہیں جانے دینا آپ کو اور آپ کو سکول نہیں جائے دینا تو پھر آپ کو ٹیچر سے ڈانڈ پڑے گی اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا یا پلیٹ ہو جاؤ گی اس لئے آپ کو کھا کر ہی جانا ہے اس ٹائم پہ مجھے برا لگتا تھا بہت کے کیسے ہیں میرے پیرنٹس اور میرے کلاس فیلوس تو کچھ کھا کے نہیں آتے انہیں تو ان کے پیرنٹس کچھ نہیں کہتے میرے پیرنٹس مجھے کھلا کے بھیجے لیکن مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ اگر میں کھا کے نہ جاتی تو مجھے کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا میری باڈی کو اور خاص طور پر میری ماما مجھے لنچ بھی بنا کے دیتی ہیں ساتھ سب نہیں لیکن میجوریٹی جو ہے وہ ماں کو دیکھاں ماں سوئی رہتی ہیں بچے خود ہی اٹھ کے تیار ہو کے تو وہ کچھ کھائے پیے بینہ لنچ لیے بینہ بس انہیں پیسے پکڑا دیتی ہیں یہ لوگ کی نیند سے کھا لینا تو وہ کھاتے ہیں ان کی باڈی کو کتنا حام کرتی ہیں اور ابھی اس ایج میں نہیں پتا چل رہا ہ chacun ٹین ایج میں نہیں پتا چل رہا ہوتا بچوں کا کہ وہ ان کی باڈی کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ بڑھے ہوتے ہیں آیستہ آیستہ تو پھر جو انہیں بیواریاں ہوتی ہیں جو انہیں افیکٹ کرتے ہیں کیڈنیز کو افیکٹ کرتے ہیں لنگز کو افیکٹ کرتے ہیں جگر کو افیکٹ کرتے ہیں پھر جب انہیں یہ تمام مسائل ہوتے ہیں انڈائریکٹلی اصل میں وہ والدین کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پچوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس لیے میں تو کہوں گی یا تو بچے جب سکول سے ہیں اس کے بعد انہیں پاکٹ ملی دے سکول جاتے ہوئے نہ دے سکول جاتے ہوئے انہیں لنچ دے اور بریک فرس ضرور کروا کے بھیجن اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اطاع کرے اور ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے آمین